دیکھیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے میں ہوں یا آپ ہو یا پھر کوئی دیسرا چوتھا پانچواں کوئی بھی آدمی ہو یعنی انویسٹرز اپنے پیسے کو میچول فنڈ ہاؤس کو کیوں دیتا ہے تو یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پیسے کو وہ اپنے اسکیم کے اندر میں نیویش کر دیں تاکہ اس پہ میرا ریٹرونس جنریٹ ہو اور آنے والا ایک ٹائم پیریڈ کے بعد میرا ا اچھا خاصا اماؤنٹ بن جائے ہم اس لیے پیسے دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں لیکن سوچ کر دیکھیں کمپنی وہ پیسے آپ سے ہم سے یا پھر تیسرے چوتھے آدمی سے انویسٹرز سے وہ لے لیں اور اسکیم کے اندر نیویش ہی نہ کریں اس پہ ریٹرونس ہی نہ بنیں تو پھر آپ کو ریٹرونس کہاں سے ملیں گے سمجھ رہے ہیں تو آج اسی طرح کے مدے پر ہم بات کرنے والے ہیں دیکھیں کئی ساری میچول فنڈ ہاؤس ایسی ہیں جنہوں نے بہت زیاد کیش کر کے رکھا ہوا ہے مطلب انہوں نے اپنے اسکیم کے اندر کہیں پر پیسے نیویش نہیں کر کے رکھا ہوا ہے نیویش کیا ہوا تھا بٹ انہوں نے نکال لیا ہے کیش کر کے رکھا ہوا ہے اب انہوں نے کیش کروا لیا اس کا کیا بینیفیٹ کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی اب بات کریں گے کیا انویسٹرز کے لیے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئ چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے کیونکہ سر اس طرح کی انٹرسٹنگ کونٹینٹ میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں دیکھیں سر سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے میچول فنڈ ہاؤسز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کیش کر کے رکھا ہوا ہے کیش میں پیسہ رکھا ہوا ہے انہوں نے تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کئی سارے ایسے میچول فنڈ ہاؤسز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کیش کر کے رکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن یہاں پر میں دو کا نام لینا چاہوں گا سب سے پہلے کا نام ہے آئیسی آئیسی آئی آئیسی آئیسی آئی پریوڈینشل اس کے اگر ٹوٹل ایکویٹی ایوی ایم کی بات کریں تو تھیری پوائنٹ فور فائف لیکس کروڈ اس کا ٹوٹل ایکویٹی ایوی ایم ہے جس کا چونتیس ہزار چونتیس ہزار کروڈ انہوں نے کیس کروا کر رکھا ہوا ہے سمجھ رہے گی نہیں کیا کروا کر رکھا ہوا ہے کیس میں رکھا ہوا ہے اتنا پیسہ یا اپنے ٹوٹل ایوی ایم کا اتنا پیسہ کیس میں رکھا ہوا ہے جس پہ اب سوچ لیجئے یہ کیس میں رکھا ہوا ہے بھائی مارکٹ کے اندر انویسٹیڈ نہیں ہے تو اس پہ ریٹرنس بلکل نہ کے برابر بن رہے ہیں مطلب یہ اپنے پوکٹ میں تو نہیں رکھے ہوں گے یا پھر اپنے گھر میں تو نہیں رکھے ہوں گے اس کو کہاں رکھے ہوں گے لیکویٹ فانڈوں گھر میں رکھے ہوں گے سمجھ رہے ہیں اب دوسری جو مین بات آتی ہے کہ بھائی اس پہ ریٹرنس تو جنریٹ ہو نہیں رہا ہے یہ تو لیکویٹ فانڈ میں رکھا ہوا ہے مارکٹ کے اندر یہ پیسہ ہے نہیں مارکٹ سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے تو اگر کوئی کمپنی یا پھر اگر کوئی میچور فانڈ ہاؤس اپنے بہت زیادہ پیسے کو کیش کروا کر رکھتی ہے تو اسے کیا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے اس سے پہلے ہم جانتے کہ بھائی یہ کیوں ایسا کر کے رکھی ہوئی ہے تو میچور فانڈ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس مارکٹ میں ایسا کوئی اپورچنیٹی نہیں دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نویش کریں تو اب دیکھیں اب بات کو سمجھیں یہ جو چوتیس ہزار کروڑس روپی ہے جو انہوں نے کیش رکھا ہوا ہے اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے دیکھیں اگر مارکٹ میں اگر کہیں گراوٹ ہوتی ہے اپورچنیٹی ملتی ہے تو یہ پیسے کو یہ نویش کریں گے یقینا جب یہ نویش کریں گے تو بہت اچھا اپورچنیٹی کا یہ فائدہ اٹھا پائیں گے اور ریٹرنز بہت اچھا جنڈیٹ کر پائیں گے لیکن اگر بہت دنوں تک مارکٹ میں موقع نہیں ملتا ہے یہ پیسہ اگر ایسے ہی رکھا رہ جاتا ہے مارکٹ سے باہر ہی رہتا ہے تو ایسے میں انویشٹرز کر نقصان یہ ہوگا کہ انویشٹرز کا جو ہے نا ریٹرنز کے اوپر پورا پورا ایمپیکٹ اس کا دیکھنے کو ملے گا یعنی یہ ریٹرنز کم کرے گا سمجھ رہے کی نہیں اب دیکھیں کمپنی اگر بہت زیادہ کیش کر کے رکھی ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مانکہ چلے مارکٹ میں گراوٹ ہو گئی گراوٹ ہو گئی اور بہت بھاری والی گراوٹ ہو گئی تو کبھی کبھی ڈر کر لوگ اپنے پیسے کو نکالنے بھی لگتے ہیں تو ایسے کنڈیشن میں لکوی ڈی ٹی میں کمپنی کو فائدہ ملتا ہے سمجھ رہے نا لکوی ڈی ٹی میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے جو پیسہ کیش میں ہوتا ہے اے ایم سی کے پاس تو مطلب دو فائدے ہیں بھائی کش کر کے رکھا ہوا ایک تو اگر کسی طرح کا پروبلم ہوا پینک محول بن گیا ریڈیمشن والا اگر زیادہ ریکویشٹ آنے لگا تو ایسے کنڈیشن میں بہت زیادہ لکوی ڈی ٹی کا پروبلم نہیں ہوگا سمجھ رہنا یا پھر گراوٹ ہوئی موقع مل گیا تو کمپنی اپنے پیسے کو نیویش کرے گا تو یہ دونوں اچھی بات ہو گئی لیکن اگر یہ زیادہ دینوں تک رہ جاتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا پتہ ہے ریٹرنز کم بنیں گے سمجھ رہے ہیں ریٹرنز کیا ہوں گے کم بنیں گے اسی طریقے سے اگر دوسرے میچول فنڈ ہاؤس کے اگر میں بات کروں تو ایسے بی آئی ہے سمجھ رہے ہیں ایسے بی آئی میچول فنڈ ہاؤس اس کے اگر ٹوٹل ایکویٹی ایو ایم کی بات کرے تو سکس پوائنٹ سکس زیرو لیکس کروڑز یہ ٹوٹل پیسے ہیں سمجھ رہے نا یہ ٹوٹل ایکویٹی ایو ایم ہے جس کا چھبیس ہزار کروڑز چھبیس ہزار کروڑز ایتنا پیسہ کیا کیا ہوا ہے کیش کر کے رکھا ہوا ہے مطلب میچول فنڈ ہاؤس کے پاس رکھا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں یہ کہیں لیکویٹ فنڈ ہوگی رہے ہیں انیویش کر کے رکھا ہوگا سمجھ رہے ہیں جس پہ ریٹارنس بلکل نہ کے برابر بنتے ہیں تو اب یہاں پر بھی وہی سینے بھائی ایم سی کا کہنا ہے مارکٹ کے اندر مجھے اپورچونیٹی نہیں دکھ رہی ہے جس کی وجہ سے میں کہیں پر ابھی نیویش کر کے رکھا نہیں ہوں میں لیکویڈیٹ کر کے رکھا ہوں موقع ملے گا تو میں اس کو نیویش کروں گا یا پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت زیادہ پینک محول ہوگا ریڈمشن کا ریکویشٹ آئے گا تو وہاں پر کمپنی ڈیکویڈیٹی کا پروبلم کمپنی کو فیشن نہیں کرنا پڑے گا سمجھ رہے ہیں تو یہ ساری بات ہے دیکھیں آج سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ابھی بھی انڈین مارکٹ میں ضرورت ہے کہ پندرہ دس سے پندرہ پرسنٹ کا کریکشن آئے تب جا کر مارکٹ بہت اچھے لیول پر ہو جائے گی اور ایک بہت ہی بیشت محول کریٹ ہو جائے گا انویسٹرز کے لیے اب یہاں پر یہ ساری ڈیپورٹ دیکھنے کے بعد ایسا پتا چلتا ہے کہ میں نے جو وہاں پر یہ کہا ہوا تھا تو وہ صرف انویسٹرز کو ہی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ایم سی کو بھی ہونے والی ہیں ایم سی کو فائدہ ہوگی تو وہ انویسٹرز کا ہی فائدہ ہوا تو مطلب ہمارے جیسے چھوٹے جو ریٹیل انویسٹرز ہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی جو کمپنی ہے جو میچول فنڈ ہاؤس ہے وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہی ہے سمجھ رہے ہیں وہاں پر میں نے ایک اور بھی بات کہا تھا کہ مارکٹ ابھی انڈین سٹوک مارکٹ ابھی اوور وائلود ہے میں نے یہ بات کہی ہوئی تھی تو اس پہ ایک کومنٹ میرے پاس آیا تھا کیا آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مارکٹ اوور وائلود ہے یا پھر کچھ سٹوکس اوور وائلود ہے انہوں نے کہا تھا کہ مارکٹ اوور وائلود ہے یا پھر کچھ سٹوکس اوور وائلود ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی مارکٹ دیکھیں جب بھی بھی مارکٹ بولا جاتا ہے نا تو وہاں پر مطلب یہ ہوتے ہیں کہ مارکٹ کے جو میکسیمم زیادہ تر جو سٹوکس ہیں وہ اوور وائلود ہے اور اس ویڈیو میں بھی میرے کہنے کا یہی مطلب تھا سمجھ رہے اب اس وقت میں نے اوور وائلود کہا تھا اور اب اے ایم سی کہہ رہی ہیں اب کیا کہیں گے بھائی اس وقت تو میں نے کہا تھا تو ایک آدمی کو وشواس نہیں ہوا تھا جبکہ میں جانتا ہوں ایک پرسنٹ کومنٹ آتے ہی ہیں الگ حساب کتاب کے سمجھ رہے ہیں نا تو اسے مطلب نہیں بنتا اتنا لیکن ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایم سی بھی انتظار میں ہے کہ دس سے پندرہ پرسنٹ کم سے کم مارکٹ کریکٹ ہو سمجھ رہے ہیں اب جا کر ہم نیویش کریں گے تب ان کو لگے گا کہ ہاں مارکٹ کے اندر اپورچونیٹی ہے مینیموم ٹین پرسنٹ کی تو گراوٹ ہونی چاہیے میں تو یہ مان کر چلتا ہوں تب ایک بڑھیا موقع ملے گا اب یہ ٹین پرسنٹ کی گراوٹ دھیرے دھیرے کر کے ہوگا ایک ہی مرتبہ ٹین پرسنٹ کی گراوٹ نہیں ہو جائے گی میں نے اسے پہلے بھی بتایا ہوا تھا کہ بھائی ٹین پرسنٹ یا فیفٹین پرسنٹ یا جہاں پر بھی ٹوینٹی پرسنٹ یا جتنے پرسنٹیج کی جو بات کے جاتی ہے کبھی گراوٹ کے کبھی اپس این ڈاؤن کی جو بات کی جاتی ہے کہ مارکٹ اپس میں آنا چاہیے اتنے پرسنٹ یا اتنے پرسنٹ ڈاؤن میں جانا چاہیے تو وہاں پر گراوٹ جو ہوتی ہے اب ہوتا ہے یا ڈاؤن ہوتا ہے تو وہاں پر دھیرے دھیرے کر کے ہوتا ہے ایک اٹھے ایک ساتھ نہیں ہو جائے گا سمجھ رہے نا اب لاشٹ میسر ہم مین مودے کے اوپر آتے ہیں اگر آپ نے چاہے اس بی آئی میں یہاں پر میں نے اس بی آئی کا لیا ہے اس بی آئی لیا ہے آئی سی آئی سی آئی لیا ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے کونٹ بھی اس میں شامل ہے سمجھ رہے ہیں اس لسٹ میں کونٹ بھی ہے اور بھی کئی ساری میچول فنڈ ہاؤسز ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو یہاں پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی اسکیم کے اندر نویش کر کے رکھا ہوا ہے تو کیا آپ کو گھبرانی کی ضرورت ہے یا پیسہ ریڈیم کرنی کی ضرورت ہے یا ویٹ کرنی کی ضرورت ہے دیکھیں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کمپنی اپنے حساب سے فنڈ مینیجر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے حساب سے چاہتے ہیں تو کیش کرواتے ہیں چاہتے ہیں تو مارکٹ کے اندر نویش کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھبراتے رہیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ملٹی کیپ فنڈ ہوتے ہیں کونسی کی بات میں کر رہا ہوں ملٹی کیپ فنڈ جو ہوتے ہیں ملٹی کیپ اس میں برابر چینجس ہوتے رہتے ہیں برابر کبھی فنڈ مینیجر جو ہے نا کبھی کیا کرے گا پچیس پرسنٹ آپ کو معلوم ہے نا کہ پچیس پرسنٹ لارج کیپ میں پچیس پرسنٹ میڈ کیپ میں اور پچیس پرسنٹ اس مول کیپ میں اور پچیس پرسنٹ جو رہتا ہے نا اس پچیس پرسنٹ کا برابر برابر جو ہے نا چینجس ہوتے رہتے ہیں سمجھ رہے نا کبھی چاہے گا تو مارکٹ کے حساب سے وہ اس مور کا ایمیں ڈال دے گا کبھی لارچ کا ایمیں بڑھا دے گا کبھی کہیں اور روپے بڑھا دے گا تو ایسا چلتا رہتا ہے سمجھ رہے ہیں لیکن اس سے ہمارا ریٹرنز خراب نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ سر اگر آپ نے ان میچول فنڈ ہاؤسز کے اسکی میں نویش کر کے رکھا ہوا ہے تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس سے ریٹرنز خراب نہیں ہوں گے لیکن ہاں زیادہ دینوں تک رہیں گے تب جا کر ریٹرنز خراب ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فنڈ میں نیزر ایسی گلتی کرے گا کیونکہ وہ ایک سپاٹ ہوتے ہیں ان کو ان تمام تر باتوں کا آئیڈیا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ بنے ہی رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کو اچھے لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ اینڈ انٹراؤسٹنگ ویڈیو میں جب تک لئے all the best thank you thank you for watching